آپ دیٹا آف یونیورس کی سب سے پہلی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ چینل بنانے کا مقصد آپ تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ماشین لرننگ، ڈیپ لرننگ اور آرٹیفیشل نیورل نیٹورکس کے تمام لیکچرز اور ٹیٹوریلز پہنچانا ہے اس کے علاوہ ہم یونیورس کے اور بھی بہت سے کونسپٹس پڑھیں گے اور اس کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ نالیج میں وہ طاقت ہے جو شیئر کرنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے اور ہم آپ تک ایمانداری کے ساتھ وہ لیٹسٹ اور پریکٹیکل نالیج شیئر کریں گے جو آپ کو عملی زندگی میں اور آنے والے دور سے اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا اور سب سے پہلے اب میں آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتاؤں گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مسنوی ذہانت کی اسطلاح کئی دہائیوں پہلے پہلی بار سن 1956 میں جان مکرٹی نے ڈارتھ ماؤنٹ کانفرنس میں مطارف کروائی تھی ان کے مطابق مسنوی ذہانت ذہین مشینیں بنانے کی سائنس اور انجنئرنگ ہے یعنی کہ مسنوی ذہانت مشینوں کو انسانوں کی طرح کام کرنے اور بڑھتاؤ کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے حالیہ ماضی میں مسنوی ذہانت اس طرح کی مشینیں اور روبوٹس تیار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جس میں صحت کی دیکھ بال یعنی ہیلتھ کیر روبوٹس مارکٹنگ اور بزنس انیلیٹکس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں تاہم بہت ساری اپلیکیشن مسنوی ذہانت کے طور پر نہیں سمجھ جاتی ہیں کیونکہ ہم اکثر مسنوی ذہانت کے بارے میں سوچتے ہیں جیسے یہ کوئی روبوٹ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسنوی ذہانت نے ہماری روزمارہ زندگی میں اپنی جگہ خود بنا لی ہے یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم حصے ہر وقت استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیسے گوگل آپ کو سرچن کے اتنے درست نتائج دیتا ہے یا آپ کی فیس بک فیڈز کیسے آپ کو آپ کی دلچسپی کی بنیاد پر مواد پرہم کرتی ہے ان سب سوالوں کو جواب آٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مسنوی ذہانت ہے اب سوال یہ ہے کہ ذہانت ہے کیا ایک وہ ذہانت ہے جو انسان کو قدرتی طور پر ملتی ہے اور ہمارا دماغ ایک ہارڈویر پروسیسنگ یونٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور ہمارے دماغ میں موجود نیورونز جس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اسی بنیاد پر ہم انسان فیصلہ کرنے کے قابل بنتے ہیں ایک بچہ بچپن میں آہستہ آہستہ اپنی ذہانت کی وجہ سے ہی سیکھنا شروع کرتا ہے جو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے وہ ڈیٹا اس کے پروسیسنگ یونٹ یعنی دماغ میں سٹور ہو رہا ہوتا ہے اور اس بنیاد پر ہی وہ سیکھنا شروع کرتا ہے مثال کے طور پر اگر بچہ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائے تو اسے احساس ہوگا کہ یہ چیز گرم ہے اور اگلی دفعہ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا یہ فیصلہ لینے کی طاقت ہی وہ ذہانت ہے جو اس نے اپنے دماغ میں سٹور ڈیٹا کی بنیاد پر لی ہے انسانی دماغ میں ڈیٹا آنکھ ناکھ کان زبان وغیرہ سے سٹور ہوتا ہے جو بطور سینسرز کام کر رہے ہوتے ہیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی اوبچیکٹ کو یا تصویر کو ریکنائز کر رہے ہیں وہ ایک ڈیٹا ہے جو ہمارے دماغ میں سٹور ہوتا ہے اور ہمارا دماغ پروسیس کر کے پتا لگاتا ہے کہ اس چیز کا نام ہے کیا مسنوی ذہانت بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے ہم مشینوں کے اندر ایک پروسیسنگ یونٹ لگاتے ہیں اور پھر اس میں ہم ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں ہم مشین اس ڈیٹا کو کیسے پروسیس کرے گی اس کے لیے مسنوی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریتھمز یوز ہوتے ہیں جیسا کہ ایمیز ڈیٹیکشن الگوریتھم اوبجیک ڈیٹیکشن الگوریتھم موبائل کیمرہ میں فیس ڈیٹیکشن سرکل بھی ان الگوریتھمز کی وجہ سے ہی فیس کو ڈیٹیک کر پاتا ہے اب مشین ایک چیز کو ڈیٹیک کر لیا اب اس کو یہ سکھانا ہے کہ یہ چیز جو ڈیٹیک کی ہے اصل میں ہے کیا اس کے لیے مشین لرننگ کی یوز ہوتی ہے مشین لرننگ کے الگوریتھمز یوز ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی انتہائی ڈیپ انیلیسز کرنا ہو یعنی بہت ہی بڑے اور کمپلیکس ڈیٹا کو انیلائز کرنا ہو یہ ڈیپ لرننگ کے الگوریتھمز یوز ہوتے ہیں اے آئے ایک ایسی سائنس ہے جس میں مشینوں کو انسانوں کے طرز عمل کی نقل کرنا سکھانا ہے یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مشینیں انسانوں کے طرز عمل کی نقل کرنا سکھتی ہیں مشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک برانچ ہے یا اس کا زیلی سیٹ ہے جس میں مشینوں کو ڈیٹا کی بنیاد پر یعنی آدادہ شمار کی بنیاد پر فیصلہ کرنا سکھانا ہے یعنی مشینوں کو آدادہ شمار یا ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی طاقت دینا مشین لرننگ کہلاتا ہے ڈیپ لرننگ مشین لرننگ کا ایک زیلی سیٹ ہے جو پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے نیورل نیٹورک کے سبور کو استعمال کرتا ہے یعنی ڈیپ لرننگ مشین لرننگ کا ایک سب سیٹ ہے جو بہت بڑے اور کمپلیکس ڈیٹا کو استعمال کر مشینوں کو فیصلہ کرنے کے قابل بناتا ہے بیسکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ ڈیپ لرننگ بیسکلی یہ دیز آر انٹرکنیکٹ فیلڈز آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کرتی ہیں ڈیٹا ڈریون پروبلمز کے لیے لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کے اوپر ہی انحصار نہیں کرتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک واس جنرل ٹرم ہے اور یہ ایک بہت بڑی فیلڈ کو کور کرتی ہے جس کے اندر شین لرننگ ڈیپ لرننگ کے علاوہ اور بھی بہت سی فیلڈز ایڈ ہو جاتی ہیں جیسے کہ نیچرل پروسیسنگ اگر آٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمیٹ اب کیا جائے تو بیسکلی یہ 3 evolutionary stages میں یہ cover ہوں گی اور یو کین سے دیر آر 3 ڈیفرنٹ ٹائپس آف آٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی تین ٹائپس کی آٹیفیشل انٹیلیجنس پائی جاتی ہیں پہلی ہے آٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس سیکنڈ ون آٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس آٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس کو ہم weak آٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں جو کہ صرف مخصوص یا specific task کے لیے apply ہوتی ہے موجودہ دور میں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت سے ایسے سسٹم موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سسٹم آٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بیس کرتے ہیں basically یہ narrow آٹیفیشل انٹیلیجنس کے سسٹم ہوتے ہیں یا ان کو weak AI آئی سسٹم بھی کہا جاتا ہے اور ان کے سسٹم ایک سپیسیفک ٹاسک کے لیے بنائے گئے ہیں تو اس لیے ان کو ایک آئی سسٹم بھی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر Alexa Alexa is a very good example of narrow اور weak AI it operates within a limited predefined range of function there is no general intelligence یعنی کہ Alexa operate کرتا ہے صرف ایک specific task کے لیے within a predefined functions کے اوپر یہ اپریٹ کرتا ہے اس لیے اس کو ہم weak AI بھی کہا جاتا ہے weak AI یا narrow artificial intelligence کی اور بھی بہت سارے examples ہیں جیسے کہ face verification in iPhone and the autopilot feature of Tesla the social humanides Sophia which is built at hansen robotic اور ایک google map یہ ساری applications جو ہیں یہ weak AI اور narrow artificial intelligence پر بیس کرتی ہیں اب اگر جنرل artificial intelligence کی طرف ہم دیکھیں تو جنرل artificial intelligence کو strong AI یعنی strong artificial intelligence بھی کہا جاتا ہے اور اس کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جنرل artificial intelligence وہ کام کر سکتا ہے جو ایک جو ایک انسان کر سکتا ہے اس لیے اس کو جنرل artificial intelligence بھی کہتے ہیں اس دور میں ابھی ایسی machines موجود نہیں ہیں جو انسانوں کی طرح کام کر سکیں تاہم ایسے processing unit موجود ہیں جو high level computation کر سکیں لیکن ان میں ابھی وہ capability نہیں ہے کہ وہ سوچ سکیں اور کوئی reasoning like task perform کر سکیں دنیا میں کچھ ایسے experts بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی جنرل artificial intelligence تک نہیں پہنچ پائے گا لیکن سٹیفن ہاکنگ ام شور ان کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ جنرل artificial intelligence ایک دور آئے گا جب وہ اپنے آپ کو خود ری ڈیزائن کرے گی اور انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کہ ایک سلو بائیلوجیکل evolution کے پروسس سے سیکھتے ہیں لیکن مشینے جو ہیں وہ اپنے آپ تیزی سے سیکھیں گی اور انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے یہ سٹیفن ہاکنگ کی پیش گوئی ہے اب آتے ہیں artificial super intelligence کی طرف یہ سوپر artificial intelligence کی ترم اس دور کے لئے استعمال ہوتی ہے جب مشینے جو ہیں وہ انسانوں کو سرپاس کر دیں گے انسانوں سے بھی آگے نکل جائیں گی یہ ابھی ایک hypothetical سی ٹرم ہے جو بھی یوز ہوتی ہے یا ابھی یہ ٹرم آپ کو ہولی ووڈ کی موویز میں ملے گی یا سائنس فکشن کی بکس میں ملے گی لیکن یہ بھی possibility ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب super artificial intelligence انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گی یعنی انسانوں کو سرپاس کر دے گی I'm sure آپ لوگوں نے ایلن موسک کا نام تو سنا ہی ہوگا جو کہ ٹیک ماسٹر مائن ہے ان کا یہ یقین ہے کہ دوہزار چالیس تک سپر artificial intelligence انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گی اور مشینے جو ہیں دنیا کو ٹیک آور کر لیں گی اب آپ لوگ تینوں ٹائپس کی artificial intelligence کے بارے میں تو جان ہی چکے ہیں اب ہم موجودہ دور میں artificial intelligence کی examples کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں artificial intelligence کی کون کون سی example real world میں exist کر رہی ہیں artificial intelligence کی مدد سے انسانوں نے وہ اس پلینٹ کے بارے میں پتہ لگا لیا ہے جس کی کراسپ ارتھ کی طرح ہیں وہ artificial intelligence کے ذریعے انسان پتہ لگا چکے ہیں اور جو کہ ٹوینٹی فائیو ہنڈرڈ لائٹ یرز آوے ہے ہماری ارتھ سے حال ہی میں بلیک ہول کی امیج بھی سامنے آئی تھی جو کہ ایم آئی ڈے کی ایک گریجویٹ سٹوڈنٹ کری باومن نے ہاف اٹن ہارڈ ڈرائیوز کا ڈیٹا کو ایک ٹریک کر کے ایک ایمیج پروسیس کی تھی جو کہ بلیک ہول کی ایمیج تھی اور یہ ڈیٹا ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکو کے ذریعے ڈیٹا کو اکٹھا کیا گیا تھا جو دوہزار ایک سے دوہزار سولہ سترہ تک ٹیلیسکوپس نے ڈیٹا کو سٹور کیا تھا اپنے ڈیٹا بیس میں تو یہ تقریبا ہاف اٹن ہارڈ ڈرائیوز اور ڈیٹا تھا جن کو ایک سٹریک کر کے یہ ایمیج کو پروسیس کیا گیا تو یہ بھی گریجویٹ سٹوڈنٹ ہے ہمائیٹی کی کی کیٹی بومن جس نے الگوریتم کریٹ کیا تھا الگوریتم بنایا تھا جو کہ وجہ بنا فرسٹ کریشن آف بلیک وال ایمیج اگر ہم فائننس سیکٹر میں دیکھیں تو جے پی مورگنز کے چیز کونٹریکٹ انٹیلیجنس سوفیر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی لیگل ڈاکومنٹس کو انیلائز کر کے ان میں سے ایپورٹن ڈیٹا ایکسٹریک کر لیتا ہے ہی نا میٹر آف سیکنڈ یعنی کہ فورن اگر ہم سارہ ہزار ایگریمنٹس کو مینولی طور پریڈ کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے چھتیس ہزار گھنٹے لگیں گے لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمارے لیے یہ کام اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس کے لیے صرف چند منٹس ہی لگتے ہیں اگر ہم ڈیٹیل سیکٹر کی بات کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ڈیٹیل سیکٹر میں ایک نئی جدد بکشی ہے یعنی کہ اے آئے کی مجد سے اب شاپنگ ایک بہت ہی نئی ایکسپیرینس پر پہنچ چکی ہے جس میں کیش کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تمام ٹرانزیکشن اب کیش لیس ہوتی ہیں آن لائن ٹرانزیکشنز کیش لیس آماؤن آٹومیٹڈ سٹور کیش لیس ٹیک آؤٹ فری ایٹسٹرہ ڈیٹیل سیکٹر میں بہتر تشکیز کرنے میں کامیاب رہی ہے آئی بی ایم واتسن وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس رو بوٹ ہے جس نے حالی میں پیشنٹ کے اندر بہت سی بیماریاں بلکل ایکوریٹلی ٹیگنوز کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے اس کے لابہ گوگل اے آئے ڈاکٹر گوگل اے آئے سوفٹویر ویچ سکین ریٹینا جو آنک کے اندر کا ریٹینا کو سکین کرتا ہے and it can identify a condition called diabetic retinopathy which causes blindness گوگل کا اے آئے ڈاکٹر انسان کی آنک کو سکین کر سکتا ہے اور اس کے اندر ڈیگنوز کرتا ہے کہ آنک کے اندر ڈیابیٹک ریٹی ہے کے نہیں جو اندھے بن کا باعث بن سکتا ہے گوگل کا اے آئے ڈاکٹر سوفٹویر انسان کی ریٹینا کو سکین کر کے بتا سکتا ہے اگر ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بات کریں تو فیس بک طورتrome کو فیس بکNER کچھ پک��요 جس کے ذریعے فیشل انٹلیانس مشین لرننگ انڈ ڈیپ لرننگ کے کونسیپس کو یوس کرتا ہے جس کے ذریعے یہ فیشل فیچر vessels للتاغ کرتا ہے فیس بک changer ف کے آئے ڈیپ لرننگ اور clothes اگنیشن کے لیے اور اسی طرح فیس بک کو پتا چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ فوٹو میں پریزنٹ ہے وہ پھر اسی حساب سے آپ کو سجیشن بھی دیتا ہے حال ہی میں ٹویٹر نے این ایل پی کے ذریعے نیچل لینگویز پروسیسنگ کے ذریعے تین لاکھ کے قریب ٹویٹس کو ٹویٹر نے ڈلیٹ کیا ہے اور ان تین لاکھ ٹویٹس کو ڈلیٹ کرنے میں نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ نون ڈلیٹ کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ٹویٹر کے اے آئی سوفیر ہیں جنہوں نے ڈلیٹ کیا ہے اور گوگل کے پریڈکٹیو سرچ کے بارے میں کون نہیں جانتا گوگل کے اگر آپ کوئی بھی ورڈ لکھو گے تو گوگل اپنے آپ چان لیتا ہے کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہو اور وہ آگے آپ کو کافی سارے سجیشن دے دیتا ہے کہ میں بھی آپ یہ لکھنا چاہ رہے ہو تو یہ گوگل گوگل جو بیسیکلی آرٹی پیچل انٹیلیجنس کو یوز کرتا ہے اور اسی بیس کے اوپر آپ کو سجیشن دینے کی کوشش کرتا ہے تو گوگل کے پریڈکٹیو سرچ is the most famous AI application which is used nowadays اس کے علاوہر اگر ہم دیکھیں تو virtual assistance like Siri Alexa and Cortana are example of artificial intelligence اور اس کے علاوہر newly released google's virtual assistant called google جو گوگل دوپلیکس یہ بھی ایک ورچول اسیسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے یہ ایک ورچول اسیسٹنٹ کے طور پر اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اگر آپ کہیں کال کریں کوئی appointment وغیرہ کریں تو آگے سے آپ کو جو آواز آئے گی وہ آپ سمجھیں گے کہ شاید وہ انسان ہے بسیکلی بٹ وہ ہوتی مشین ہی ہے noo listen to the slip and try to distinguish between the AI and humans o olin 便 ممتاز عامت قروب تو کیا میں مینے؟ کاری pistaرارا نسلم نظر حتی وقت آخر سوڑی راستی ترجم جدک ہم صرف ہے sectا ہے تو چیز ایسی تایو ميروز ہے؟ ابدا سوڑی رنگ یا مرفع است پیش توقع سوڑی رنگ یا ممتازم سوڑی رنگ یا لوگی شکریہ ممتازم ہیں نحن ممنونم سوڑی رنگ یا شکریہ ممتازم سوڑی رنگی آٹیفیشل انٹیلیجنس نے ویڈیو گیم میں بھی انسانوں کو بہت پیچھے چھوڑتی ہے ڈوٹا جو کہ ایک ورلڈ فیمس گیم ہے اس میں بھی اب کوئی انسان اے آئی کا مقابلہ نہیں کر کیونکہ بیسکلی آٹیفیشل انٹیلیجنس نے اس گیم اس گیم کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی گیمز کو دیکھ دیکھ کر سیکھا ہے اور یہ مسلسل اپ ڈیٹ بھی ہو رہا ہے تو انسان کے سیکھنے کا انسان جس طرح سیکھتا ہے اور پیکٹس کر کے سیکھتا ہے اور جس طرح اے آئی سیکھتے اس میں بہت فرق ہے تو کوئی بھی انسان اب ڈوٹا کے میدان میں آٹیفیشل انٹیلیجنس سے مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ایک ہمارے سامنے بہت بڑی لیوئنگ اگزیمپل ہے میبی اے آئی ویل ٹیک آور تا ورلڈ ان ریپلیس دو ہیومنس ان دے فیوچر اے آئی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک اور فیموس اپلیکیشن جو کہ سیلف ڈرائیونگ کارز ہے یہ ٹیسلا کی سیلف ڈرائیونگ کارز جو اب بن رہی ہیں یہ اس کے اندر آٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر ویجن ایمیج دیکشن اینڈ ڈیپ لرننگ کے الگوریتمز یوز ہو رہے ہیں یہ الگوریتمز جو ہیں یہ اس طرح سے کمپیوٹیشن کرتے ہیں کہ یہ اسی بھی آبجیک کو کو ڈیٹیک کرتے ہیں آٹومیٹکلی ویڈاوٹ اینی ہیومین انٹرونشن اور اسی حساب سے یہ کار کو ڈرائیف کرتے ہیں ایلن مرس تیسلا کے بانی جو کہ ٹیک ماسٹر مائنڈ ہیں انہوں نے سیلف ڈرائیونگ کارز اور آٹو پائلٹ کے بارے میں بہت سی باتیں کہیں ہیں ان کے مطابق اس سال کے اینڈ 2019 کے اینڈ تک آپ سیلف ڈرائیونگ اور آٹو پائلٹ کارز وہ روڈز پر دیکھ سکیں گے ان کے مطابق سیلف ڈرائیونگ کارز اور روڈو ٹیک اس سال کے اینڈ تک آپ لوگ روڈ پر نظر آئیں گی جو کہ پیسنڈرز کو اٹھائیں گی بغیر کسی ڈرائیورز کے اور آپ اس سال کے اینڈ تک یہ روڈز پر دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ میں آٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور بھی بہت سارے آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جب سے آٹیفیشل انٹیلیجنس وجود میں آئی ہے یعنی کہ 1950 سے اس کی ایکسپونینشل گروت بہت زیادہ ہوئی ہے اس نے تقریباً ہر فیلڈ میں اپنا مقام بنا لیا ہے جیسے کہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کورس آل ڈومین سچ از ماشین لرننگ، دیپ لرننگ، نیورل نیٹورک، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، نالیج بیسٹ ایکورٹ سسٹمز اینڈ سو آن اس کے علاوہ اے آئی نے کمپیوٹر ویجن اور ایمیج پروسیسنگ میں بھی اپنا ایک مقام بنا لیا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس نے تقریباً ہماری زندگی کی ہر برانچ میں اپنا مقام بنا لیا ہے اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ آٹیفیشل انٹیلیجنس آئیٹ بھی ٹیک آور دہ ورلڈ آئیٹ ٹیک آور 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 لیس اینڈ افیڈ ایس پاسیبل تو آئیٹ ہاو لونگ میرے خیال سے تو ایٹ می بھی سونر دن بھی تنک یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس will take over the world within the next 30 years اور شاید تب تک انسان ٹیلیپورٹیشن ماشینز بھی بنا لیں جو کہ انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مدد کر سکے so this is all from my side for today's lecture اگر آپ لوگ آٹیفیشل انٹیلیجنس ماشین لرننگ ڈیپ لرننگ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے ضرور سپورٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم کسی سے بھی پیچھے نہ رہ جائیں کیونکہ دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس لئے ہمیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اپنے بچوں کو پڑھانا اور سکھانا ہی پڑے گا اور اس لئے data of universe آپ تک آٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کے تمام لیکچرز ٹیٹوریلز اور پروڈیکٹس لاتا رہے گا سو پلیز سبسکرائب data of universe and پریس تا بیل آئیکن سو یو ڈونٹ میس این اپڈیٹ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ